بلوش شہر کے سکیم نمبر دو کی ٹٹوڑا محلہ میں دیر رات بدماشوں کی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی جہاں بدماش موقع سے فرار ہو گئے گوت والی تھانے کی اے ایس آئی کنہیہ لال نے بتایا کہ رات کو سوچنا ملی کی تھانہ شیطر ٹٹوڑا محلے میں بدماشوں کی سوچنا ملی تھی کہ وہاں پر بدماش جھگڑا کر رہے ہیں اور ان کے پاس ہتھیار بھی ہو سکتی ہیں بدماشوں نے موقع پر پتھراؤ کیا اس سوچنا پر موقع پر پہنچے پولیس کی گاڑی کو دیکھ کر آروپی موقع سے فرار ہو گئے پولیس نے ان کا پیچھا کیا لیکن اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بدماش بھاگ نکلے پولیس نے موقع سے بدماشوں کی گاڑی کو جپت کر دیا ہے پولیس نے گاڑی کو چیک کیا تو گاڑی کے پچھلی سیٹ سے پولیس کو بارہ بور کا کٹا اور زندہ کارتو سہی تین تلوار موقع پر ملی ہیں پولیس نے ان سوی ہتھیاروں کو جپت کر دیا ہے پولیس نے آروپیوں کے خلاف ماملہ درج کا جانش شروع کر دی ہے اور آروپی کی تلاش میں پولیس چھٹی ہوئی ہے کل راتری میں جھگڑے کی سوچنا پر ٹی ٹوڑا مولا اس ٹیم نمبر دو میں ہمراہی جاپتہ کے پہنچا تھا جہاں پر ایک نیت سون گاڑی رنگ کالا تیج گتی سے آتی ہو ٹی ٹوڑا مولا میں ایک گلی میں گوشی جس میں سے دو لڑکیں نکل کر بھاؤں میں ہمراہی جاپتہ دوارہ لڑکوں کی تلاش کی گئی لیکن پتلی گلی اور اندھیرے کا فائضہ اٹھاتے ہوئے دو نوڑکیں بھاؤں گئے وہ آپیس آ کر نیت سون گاڑی کو چیک کیا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سات بارہ بور جندہ کارتوس وہ پیردان کے نیچے تین کرپان نومہ ہتھیار ملے موکی سے اترکت جاپتے کو بلوائے جا کر علاقے میں بدمسان کی تلاش کی بدمسان نہیں ملے نیت سون گاڑی اور جبت سودا سات کارتوس جندہ بارہ بور تین کرپانوں کو ہمرا لے کر تھانا ہایا واپس آئے جس پر پرکن پنجی پر دکھیا ہے تپ تیز جاری ہے اس میں آروپی کون ہے جن آروپی نیت سون گاڑی رنگ کالا کا مالک ابھی تپ تیز جاری ہے سون گاڑی رنگ کالا کا مالک